ہلو دوستو آج میرے پیارے دوست میرے بھائی کلویندر سنگھ جی آندرہ پردیش سے کچھ دنوں کے لیے اپنی ہوم ٹاؤن پہ ٹیال آئے تو میں اور کلویندر بھائی بابا جی کے یہاں گئے شنی کو دیکھا بابا جی کو ملے شنی کے سائر شکتی کو دیکھا شنی جس کی عمر قریب ابھی پانچ سال ہو گئی ہے اس کے سائر ہے شکتی جو دیو دروار بلڈ لائن سے آتے ہیں اور اس کی ماں ہے دہ فیمس کرم آف کراماتی ہم لوگ ہمیشہ ہی بڑے دھنیاوادی رہتے ہیں بابا جی کے جنہوں نے ہمیں کرم دی اور بھگوان نے بابا جی کو دیا شنی جو کرم کا بچہ ہے شنی کہری کرتا ہے کراماتی کی بلڈ لائن ایڈم کی بلڈ لائن اپنی نانی کی طرف سے اور دیو دروار بلڈ لائن اپنے سائر کی طرف سے لاسٹ یر بھی ہم نے اس کی فوٹوگرافی کی تھی جب یہ فل ڈیپل سٹیج میں تھا مگر ابھی اس کے ڈیپلز چار ہے ہیں اور دھیرے دھیرے یہ بلکل گری ہو جائے گا ابھی اس کی گردن کے بال اور پونچ کے بال کچھ پیروں تک کالا پنبا کی ہے مگر یہ دھیرے دھیرے چلے جائے مجھے لگتا ہے اسی طرح کہ پٹھوں کو لوگ نگارہ پٹھا شاید بولتے ہوں گے شنی کی ہائٹ ایکسٹر آرڈینری ہے سکسٹی سیون پوائنٹ فائیو یا سکسٹی ایٹ اس کی ہائٹ ہوگی میں نے اب دوبارہ اس سے کبھی سٹک سے ناپا تو نہیں ہے مگر اگر میں اس کو کنگ آف گری ہورسز کہوں تو کوئی گلت نہیں ہوگا آج اگر انڈیا میں گری گھوڑوں میں کوئی سب سے جبردست کھوڑے ہیں ویسے تو سب ہی گھوڑے اچھے ہیں مگر میری نظر میں جو سب سے جبردست کھوڑے ہیں وہ ہیں شنی اور پٹھواری اور آئیم ویری لکی کہ دونوں ہی گھوڑے میرے لیے ایکسیسیبل ہیں اور دونوں ہی میرے دوستوں کے پاس ہیں بابا جی سنگ جی کے ساتھ ہمارا بہت پرانا دوستی کا رشتہ ہے بابا جی عمر میں تو ہمارے سے کافی بڑے ہیں اور بہت ساری باتیں ہم نے بابا جی سے سکھی ہے ہورسمنشپ اور سب چیزے بابا جی کا بہت بڑا یوگدان ہے میری فوٹوگرافی کو صدھارنے میں میرے کو ایک اچھا فوٹوگرافر بنانے میں ان کے پاس جو گھوڑا سوراج تھا اس کی ہم نے بہت ساری فوٹوگرافی کی اور وہ ہمیشہ میرے لیے ایزے موڈل تیار رہتا تھا ورنہ سمیں کم ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے نکرے گھوڑوں کو تیار کر کے آپ کے لیے تیار رکھے کیا ہو اور اس کی فوٹوگرافی کرو اور نئے بندوں کے ساتھ کوئی بھی ماتھا فوڑی نہیں کرنا چاہتا ہمارے پاس بھی کئی نئے فوٹوگرافر آتے ہیں تو ہم بھی اس بات سے تھوڑا چڑ جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسی فوٹوکلک کریں گے اور نئے لوگ اپنے گھوڑوں کوئی ساتھ کوئی ایکسپیرمنٹ بھی نہیں چاہتے ہیں شنی ایک ایسا گھوڑا مجھے لگتا ہے کہ راجاؤں کا راج ہوتا تو ایسے گھوڑے کے پیچھے شاید کچھ یدھ ہو جاتے شنی کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے مہاراجہ رنجی سنگھ جی کی لیلی گھوڑی کی سٹوری یاد آتی ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گری کلر کی تھی اور اس کی گردن کے بال کالے تھے اور اس کی ٹانگویں گھٹنوں تک کالی تھی پونچ کالی تھی اور باڑی کے اوپر ڈیپل تھے اسی طرح کی گھوڑی کا ایک بت لہور کے ایک میوزیم میں بھی لگا ہوا ہے اس سمیں پہلے گلجار صاحب نے ایک مووی لکھی تھی جو بعد میں مرجے آ کر کے نام سے آئی تو ان کی ایک ہی شرط تھی گلجار صاحب کی کہ ایسی گھوڑی ہونی چاہیے جس کی پونچ کے بال کالے ہوں ایال کالی ہوں ماتھے کے بال کالے ہوں ناسٹل کالے ہوں کٹنوں تک ٹانگے کالی ہوں اور ڈیپل پڑے ہوں اس کو ساکار کرنے کے لیے کافی سرے گھوڑے گھوڑیاں ڈھونڈے گئے مگر ایکزیکٹلی تو ویسا گھوڑا نہیں ملا مگر مجھے لگتا ہے کہ شنی جیسا گھوڑا آج اگر آجاؤں کا زمانہ ہوتا تو شاید اس کے لیے ید ضرور ہوتا ید تو آج بھی ہو رہا ہے مگر آج وہ ید پیسے کے جور پہ لڑا جا رہا ہے آج کسی کا گھوڑا اب چھین تو نہیں سکتے مگر ہر ایک آدمی کا ڈریم ہے شنی جیسا گھوڑا اس کے پاس ہو تو وہ ید جیتنے کے لیے کیولے کی پاور ہے وہ ہے پیسہ اور دوسرا ہے مالک کی ضرورت کہ اس کو گھوڑا بیچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے علاوہ اور گھوڑے کی قیمت تیہ کرنے کا بھی کوئی سادھر نہیں ہے گھوڑے کی قیمت کیول اور کیول ایک ہی طریقے سے تیہ ہوتی ہے کہ آپ کسی گھوڑے کو دیکھنے گئے اور گھر آکے گھوڑے نے آپ کی نیند حرام کر دی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو وہ گھوڑا دکھ رہا ہے وہ آپ کی چھاتی پہ پیر رکھ رہا ہے کہ مجھے لے کے جاؤ اس نے آپ کی نیند اڑا دی ہے بس یہی کسی گھوڑے کی قیمت ہو سکتی ہے اور کوئی بھی طریقہ نہیں کسی گھوڑے کے مہنگے یا سستے ہونے کا بات کیول اتنی ہے کہ جو خریددار ہے اس کی نیند کتنی حرام ہوئی ہے ہم لکی ہیں ہمارے پاس شنی کی ایک بچھیری بھی ہے جس کی فوٹوگرافی بھی میں جلد کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا فائنلی ہم لوگ اس گھوڑے کو گھومانے لے گئے تھے کھیت کی طرف اور میں نے وہاں اس کا فوٹو شوٹ بھی کیا اور بڑی امیزنگ فوٹوز مجھے ملی ہیں جو میں اپنے فیس بک پیج پہ شیئر کرتا رہتا ہوں فائنلی ہم لوگ ڈیرہ میں واپس آگئے ہیں بابا جی کا جو یہ ستھان ہے یہ ڈیرہ ہے یہ نرملا سستہ کا ایک جگہ ہے اور ان کا جو گاؤں ہے وہ ہے کلر بہنی یا پنجابی جو بول دیا کلر پہنی نیر ڈکالا ڈسٹک پٹیالا اور زیادہ تر دو نرگھوڑے ایک سٹیبل میں ہوں وہ لڑائی کا سبب بنتے ہیں مگر شنی اور اس کا سائر جو لیفٹ آپ دیکھ رہے ہیں شکتی وہ باقی ایک باپ اور بیٹے کی طرح رہ رہے ہیں اور آج تک ایسا کوئی بھی کیس نہیں ہوا ہاں یہ دیکھئے بیچ والی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے پھر بھی گھوڑوں کے لڑنے کا کوئی موقع یہاں پہ ایسا نہیں بنا اس کے لیے اس جگہ میں کوئی شکتی ہے یا بابا جی کی ہورسمنشپ کو میں اس کا شریع دوں گا